اس ایوانِ اقبال کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مرد حق پرس لیٹا ہوا ہے شارِ فاطمہ جناب پر انہیں شاہِ الیت قادری کہا جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو پھر جلد سمجھا جائے گی تو حضرتِ شاہِ الیت قادری چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس حال کے سامنے سے لے کر دور دراز تک جو فقہِ اسلامی اور فقہِ حرفی کے زخائر ہیں ان سے ہم نے اپنی گفتگو کو چلانا ہے اور اس وقت کی ساری ٹیڑی سوچ کو یہ پیغام دینا ہے یہ میسیج دینا ہے کہ فقہِ حنفی کو آڑ بنا کر ہرگز توہین کے دندے مت کرو یا گستاخوں کو چھٹیاں مت دو حنفی جانتے ہیں برے صغیر کے حنفی پوری کائلات کے حنفی کہ امامِ عاظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے اور فقہِ حنفی کیا ہے یہ شاہِ نیت قادری رحمت اللہ علیہ کا تبرک آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش بھی کر رہا ہوں یہ کلمی نسخہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں اپنے بزرگوں کی مینت کو بھی تو دیکھو اور وہ جو نچ کے یار منانے والا فلسفہ ہے وہ بھی اس کو دیکھیں شاہِ نیت قادری اس وقت آج سے صدیوں پہلے آپ نے جو عربی زبان میں لکھا اس وقت کی جدید یونیورسٹیوں نے شاہِ نیت قادری کی عربی عدب کو سلام کیا میں نے ان کے جو کلمی نسخے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی لیبریری میں بھی ہے عجیب گھر میں بھی ہے مکھڑ شریف میں بھی ہے داہودی کے کتب خانہ مخدوط میں بھی ہے اور تقریباً چودہ پندرہ نسخے افغانستان کی کلمی لیبریریوں میں ہیں اور میرے پاس تقریباً اس کے کم از کم سولہ نسخے ہیں جو شاہِ نیت قادری نے اپنے وقت میں نامو سے رسالت کا پرچم بلند کیا شاہِ نیت قادری کی دلیل پیش کرنے لگا ہوئی میرے ہاتھ میں یہ جو تین جلدے ہیں یہ میرا عربی میں مقالہ ہے جو میں نے شاہِ نیت قادری کے افکار کی اوپر لکھا کہ شاہِ نیت قادری کی سوچ کتنی بلند ان کی فکر کتنی عظیم اور فکی ان کا درجہ کتنا بلند یہ عربی زبان میں یہ چھپ چکا ہے جس پر پنجاب یونیورسٹی سے مجھے پی ایش ڈی کی ڈگری بھی جاری کی گئی اور اس زمانے میں میں نے ایک سال پورا سفر کیا مسلسل لیبریریوں کا قلمی نسخوں کا مختوتات کا اب میں جو آپ کے سامنے ایک سوغات پیش کروں گا اس میں سے بہت سا حصہ اس وقت کے حوالہ جات کا ہے جو میں نے اللہ کے فضل سے انیس سو پچانوے میں نمو سے رسالت کے تحفظ کے لیے یہ ساری تیاری کی تھی دو سو پچانوے سی کے دفاع کی خاطر حضرت شاہ نیت قادری کا انداز دیکھو اور پھر یہ ہے کہ اس مرد جلی نے جو لکھا ہے میں ڈھونڈ کے نکلا کے کہاں سے لکھا ہے ماں کے اس تلاش کیے تو زیر زبر کا فرق بھی نہیں تھا حضرت شاہ نیت قادری کا عشق جملے سنیے شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اذا سبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بد بخت ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے یا نبیوں میں سے کسی کی توہین کرے یعنی یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر پیغمبر کو سلام کرنے والے ہیں ان کی عظمت کے پہلے دار ہے ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے چار سدیاں پہلے دس سدیاں پہلے سفہ سے لے کر آج تک یہی تحریک شلی ہے تو حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جس وقت کسی نے کسی نبی کی بھی توہین کی تو نتیجہ کیا ہے لفظ سننا لوگ کہتے ہیں یہ مفتی اور ڈاکٹر یہ بڑے گرم آگئے ہیں سوفی بڑے نرم ہوتے ہیں میں کہتا ہوں سنی سوفی بھی جو حقیقی سوفی ہے نہ موسے رسانت کے مسئلے پہ بڑا گرم ہوتا ہے شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا فَإِنَّهُ يُقْتَلُوا حَدَّا کہ جس شخص نے توہین نبی کی اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا حد کے لفظ بے گوھر کرنا ہے حد کے طور پر شریع سزا اس کی حد ہے حد کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلًا نہ اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں لفظ سنو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلًا بِلکل کوئی صدر کوئی تنظیم کسی ملک کا بادشاہ اس کی یہ ہستی نہیں کہ وہ سرکار کے گستاق کو معاف کرے حضرت شاہ نے قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلًا آگے کہتے ہیں سوا اُمْ بَادَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالشَّهَادَتْ اَوْ جَاعَهُ طَائِبَا مِنْ كِبَلِ نَفْسِهِ فرمایا وہ گستاق خواہ خود آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اب میں معافی مانگتا ہوں پھر بھی معافی نہیں ملے گی یا فرار ہو جائے اور اسے پکڑ کے گرفتار کر کے لائے جائے اور گرفتار ہو تو کہیں مجھے معاف کر دو نہ دونوں صورتوں میں اس کے لئے معافی نہیں ہے تفصیل ذہن میں رکھنا فرمایا لِأَنَّوْ حَدٌ کیونکہ یہ قتل اس کی حد ہے شریح جیسے چور کی شریح سزا ہاتھ کٹنا ہے اس طرح گستاق کی حد اس کو قتل کرنا ہے کہتے لِأَنَّوْ حَدٌ واجبات جو واجب ہو چکی ہے فلا یس کو تو بیتتوبہ تے یہ توبہ سے ساکت نہیں ہوتی قَسَائِرِ الْحُقُوكِ مِنَ الْآدْمِيِّينِ جس طرح آدمیوں کے انسانوں کے بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں جب کسی کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے پھر کہے میں توبہ کرتا ہوں تو شریح حد جب ثابت ہو جائے گی تو پھر ساکت نہیں ہوگی وَقَحَدِّ الْقَزْفِ لَا يَزُولُ بِتْتَوْبَةِ جیسا کہ حد قَزْف ہے کہ ایک بندہ پاک دامن ہے اس پر کسی نے بدکاری کا الزام لگا دیا گواہ پاس نہیں وہ ثابت نہ کر سکا شریعت کہتی ہے اس الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارو شانیت فرماتے ہیں اگر وہ کہے میں حد لگانے وہ الزام لگانے والا میں توبہ کرتا ہوں میں محفی مانتا ہوں فرمایا یہ فقہ کا پکہ اصول ہے ہزار بار توبہ توبہ کرتا رہے اسی کوڑے اسے ضرور لگیں گے توجہ کرنا شانیت کی استدلال پر فرمایا ایک عام بندہ غوث کتب نہیں تھا ہاں نیک تھا اس پر الزام لگا اس کی توہین ہوئی شریعت نے اسی کوڑے توہین کرنے والے کے لیے بیان کیے اس پر ساری دنیا متفق ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے مافی مانتا رہے جس پر اس نے الزام لگایا ہے اس کی عزت پر جو عملہ ہوا ہے اس کے بدلے میں اس اسی کوڑے ضرور لگیں گے تو شانیت کہتی ہے ایک عام سے بندے کی عزت پر اگر توبہ سے اسی کوڑے ساکت نہیں ہوتے تو نبیوں کے سلطان کی بھی عدمی ہو جائے تو حد معاف ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا حد قضب پر استدران کرتے ہوئے حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا اور یہاں اس حقیقت کو لکھا کہ جس وقت یہ حق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات میں سرکار چاہے تو معاف کریں چاہے تو سزا دیں چاہے تو عبداللہ بن نبی سرحا کو چھوڑ دیں اور چاہے تو ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نیچے سے نکال کے بھی سر اتار دیں یہ سرکار کا اپنا حق ہے لیکن بعد میں کسی کے پاس گنجائش نہیں کسی کے پاس ایسیت ہی نہیں کہ حق سرکار کا ہو اور وہ یہ معاف کرتا رہے ابھی میں اہمہ کی تشریحات اس پہ پیش کروں گا اس سلسلہ میں حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ نے جو وضاحت کی اس وضاحت کے پیش نظر اگلا جملہ سننا آپ فرماتے ہیں اگر کوئی نشے میں مست تھا اسے دنیا جہان کی خبر نہ تھی اگر اس حالت میں کہ جب وہ نشے میں تھا اور بے خبر تھا شاہ نیت قادری فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی اس نے توہین کی اور بعد میں معافیوں مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شاہ نیت کہتے ہیں لا یوفا و یکتالو ایدن حدہ اسے بھی معافی نہیں ملے گی اسے بھی حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا یہ لکھنے کے بعد میں ہنفی مفتیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہیں بھول کا شکار ہو جاتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا اور ادھر غامدی اور اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں جو فقہ ہنفی کو آڑ بنا کر اپنا دھندہ کرنا چاہتے ہیں میرے امام ایک نہیں یہ بھی ساری لسٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ لکھ کے شاہ نیت قادری نے کیا کہا وہ ولیوں کا ولی شاہ نیت قادری کہتے ہیں وَهُوَ مَذْحَبُ عَبِي بَقَرَ السِّدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کچھ میں نے کہا یہ جنابِ صدیق اکبر کا مذہب ہے شاہ نیت قادری فرماتے ہیں یہ چھوٹے کسی مفتی کی بات نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ گستاخِ نبی کی توبہ نہیں گستاخِ نبی اگر نشے میں مست ہو کے گستاخی گر 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 پھر بھی اس کا سر اترے گا اور ساتھ کہتے ہیں چونکہ پکے ہنفی ہیں اگر داتا صاحب کا گزارہ امام آزم ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو اور شاہ نیت کا گزارہ امام ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے کس وجہ سے پارلیمنٹ میں یہ شان ملی 295 سی کا قانون پاس ہوا کہ یہ علاقہ خمیری ایسا رکھتا ہے یہاں کے صوفیوں کی تشریحات کو دیکھ لو علماء کی فقہا کی فتوے کی زمان کو دیکھ لو پہلے نمبر پہ یہ کہا وہوہ مذہب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں والعمام کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مذہب ہے اور بات میں دیکھنا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے حضرت شاہ نیعت قادری یہ صفحہ نمبر دو سو چالیس پہ لکھتے ہیں یہ لفظ بھی گوھر سے سننا اور مجھے کوئی بتائے کہ اس زمانے میں اس قد کا کوئی مفتی ہو یہ آج جو ہم سے جگڑتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے اقیدے کی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنائی ہوئی ہے میں پوچھتا ہوں جب برے صغیر میں شاہ نیعت اذان دے رہے تھے توحید کی تو لاہور میں تم بھی تو اپنا کوئی موزن دکھا دو اے آج توحید کے نام پر بہت توحین کے دھندے کرنے والوں کوئی بڑا موزن نہیں بونا سا ہی دکھا دو یہ ہم ہیں کہ جن کی تاریخ یہاں سے لے کر صفحہ تک روشن نظر آ رہی ہے شاہ نیعت قادری رحمت اللہ رہے کے لفظ سنیئے من شاطم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ماذا اللہ گالی دی سیارت ایک بار پھر یہ لفظوں کی کرو جو لکھا جاتا ہے نا کتابوں میں چھپا ہوتا ہے وہ مکتبے والے کو زیر زبر بھی لگا دیتے ہیں کوئی لفظ بھی سیدھے گھر کے لکھ لیتے ہیں اگر یہ جو لکھا ہوا ہے شاہ نیعت صاحب کا کوئی پڑھ کے سمجھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی خیرات بریلی جریف سے آئی ہے دیکھئے لکھا ہے من شاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہو جس نے گالی دی یا احانت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی او آبا یا عہب لگایا فی عمر دینے ہی نبی علیہ السلام کے دین کے عمر میں اب وضاعت سننا کتنی لمبی کرتے ہیں کہاں کہاں تک پھیرا مارا ہے عدب کے جھنڈے لہرانے کے لئے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مازلہ عہب کی نسبت کی سرکار کی ذات کے لحاظ سے سرکار کی شخصیت کے لحاظ سے اور وصف من اوصاف ذات ہی یا سرکار کی ذات کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں بھی سننا آئی لوگ دوسرے فرقوں کے تقریریں کرتے ہو پتا نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں جانے رسالت کے بارے میں لیکن ہماری لائن کتنی سیدھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے ہلکی بات کی سواؤن کان الشاتم مصالا من امت ہی او من غیر ہا وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو یہودی ہو شیخ ہو نصرانی ہو ہندو ہو اب پوری کائنات ان لفظوں میں آگئی یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا جس نے نبی علیہ السلام کی ذات شخصیت کسی صفت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو پھر فرماتے ہیں سواہمین اہل کتاب یا غیر ہی خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو ذمین کانہ و حربی زمین ہو یا حربی ہو آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے سواہن کان الشتم ابل احانت والعیب سادر انہو آمادن او صحوان او جدن او حجلن فقد کافرا خلودا فرمایا وہ توہین کرنے والا توہین کرنے میں لفظ اس سے جان پوچھ کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو آمادن او صحوہ پھر جدن او حجلہ سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں نکلے ہو جان کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں اسی کا حصہ دو سو پچانوے سی میں کہ اشارہ تن ہو کنایہ تن ہو جو ہمارا ملکہ قانون ہے یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے تو شاہنیت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا جرم کیا کہتے ہیں فقد کافرہ خلودہ اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں خالدینہ فیہا والا کفر فقد کافرہ خلودہ کس طرح آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں بہیش ہو ان تابہ لم تقبل توبتہ آبادہ کہ کفرِ خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لم تقبل توبتہ آبادہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لا اند اللہ ولا اند الناس نہ اللہ کے نزدی نہ لوگوں کے نزدی قاضیوں اور مفتیوں کے نزدی وَحُکْمَهُ فِي الشَّرِيَاتِ اِنْدَ مُتَخِّرَ الْمُجْتَحِدِينَ اِجْمَعَ آپ نے کہا اصول بھی بتا دیا ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پہلی صدی میں اجمع نہیں ہوا دوسری میں نہیں ہوا تیسری میں نہیں ہوا اگر بعد میں کسی صدی میں اجمع ہو گیا اب یہ اجمع پہلے اقوال پہ بھاری سمجھا جائے گا تو شاہِ نیت قادری کہتے ہیں تمام متاخرین ہنفی فقہان وَإِنْدَ أَكْسَرِ الْمُتَقَدْدِمِينَ اور اکثر متقدمین کے نزدیک اور متاخرین مُجْتَحِدِينَ کے نزدیک اجمعی دور پر یعنی بلکل یا صرف اکثریت نہیں کلی طور پر اس کا حکم کیا ہے کہتے ہیں الْقَتْلُ قَتْنَ کہ اس کو قطی طور پر قتل کیا جائے گا ساون ہو امدن ہو مزاق کے لحاظ سے ہو سنجیدگی کے لحاظ سے ہو مسلمان ہو زمی ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو فرمایا اس کا حکم بِلْعِجِمَا قَتْل ہے اور اس سلسلہ میں اگلے لفظ حاکموں کے لئے ہیں وَلَا جُدَاهِنُ السُلْطَانُ اَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ شاہ نیت قادری کہتے ہیں وقت کا حکمران اس گستاق کو قتل کرنے میں یا اس حکمران کا نائب اس گستاق کو قتل کرنے میں مدہنت کا شکار نہ ہو اس سلسلہ میں کوئی لچک نہ دے اس سلسلہ میں مدہنت کا شکار نہ ہو اور فرماتے ہیں وَإِن فَاتَهِ فِي قَتْلِهِ وَنْ اَدَاهِ اگر اس گستاق کو قتل کرنے سے الْمَسَالِحُ الدُنْجَوِيَّ اگر دنیاوی فوائد دوبتے ہوں شانت قادریہ سب کچھ لٹ جائے مگر گستاق کو ضرور لٹکا دیا جائے وَإِن فَاتَهِ فِي قَتْلِهِ وَنْ اَدَاهِ کیا ڈوبتے ہو کہ گستاق کی ہاتھ بڑے لمبے ہیں جو قاضی اس کے قتل کا حکم دے یا جو اسے قتل کرے تو قاضی بھی اور جائیں گے جج بھی اور جائیں گے شانت قادریہ کہتے ہیں جو اڑتا ہے اڑے گستاق ضرور اڑنا جائیے حاکم اس سلسلہ میں کوئی مولت نہ دے اور ساتھ اس کے حضرت شانت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جو ڈھیل کرے گا اس کا بھی حکم پھر وہ گستاقوں والا بن جائے گا اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَزَ الشَّطْمُ فِي الْآئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے بندہ مرتد ہو جاتا ہے شانت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفاء راشدین کے خلاف بھونکے شانت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے آج اگرچہ بھنگیوں اور چرسیوں کے ڈھیلے لگ جائیں ان کے مزار پر مگر قبر والے کا نظریہ سنو اور کہتے ہیں خصوصاً فِي الشَّيْخَيْن لِأَنَّ شَاطِمِيهِمْ كَافِرُونَ خُلُودَ بِحَيثُ اِن تَعْبُوا لَمْ تُقْبَلُ تَوْبَتْ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتْهُمْ عَبَادًا کہتے ہیں خلفاء راشدین میں سے بلخصوص حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے خلاف جو بولے جو ان کو گالی دے تو شاہ نیت قادری کہتے ہیں فتوہ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتْهُمْ عَبَادًا کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سلسلہ میں شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے کلم کی امانت ہمارے سے پرد کر گئے کہ لوگوں جب وقت آیا تو میری بات بھی بلند کرنا میری رائے بھی دینا جو میں قرآن و سننے سے پیش کر رہا ہوں میری یہ جستجو تھی کہ شاہ نیت قادری بولے تو کہاں سے بولے حوالہ لیا تو کہاں سے لیا ان کے پاس یہ پیغام آیا تو کدھر سے آیا تو میں اس طلب میں نکلا ہو بہو یہ لفظ مجھے فتاوہ حسب المفتین میں ملے یہ کلمی نسخہ فتاوہ حسب المفتین کا میرے پاس موجود ہے یہ اس کی پہلی جلد دوسری جلد ہے پہلی جلد اس کے علاوہ ہے اس کلمی نسخے کے اندر اس وقت کے قاضی عبد المالی بن خاجہ بخاری نے یہ لکھا تھا شاہ نیت قادری سے کافی پہلے ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فتاوہ حسب المفتین کے اندر خوبہ یہ الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے یا کسی نبی کی توہین کرے معاذ اللہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے سواؤن بادل قدرت و شہادت او جا تائبا من قبل نفسی کا زندگی خواہ وہ خدا آکے پیش کر دے اپنے آپ کو یا اس کو گرفتار کیا جائے ہر حالت میں اس گستاق کا سر اترا جائے گا کیوں لینو حد واجبا کہ یہ حد واجب ہو چکی ہے فلا یس کو تو بھی توبہ تے توبہ سے ساکت نہیں ہوگی کہ سائر حقوق الادمیین جس طرح آدمیوں کے حقوق ہوتے ہیں وقہد القذف جس طرح حد قذف ہوتی ہے لا یزول و بت توبہ تھے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتی وہ حد قذف کی بات جو شائنات کرتے ہیں وہی فتا و حسب المفتین کے اندر بھی ہے اور یہ بات کرنے کے بعد کہ گستاق کی توبہ قبول نہیں گستاق کو معافی نہیں لا یعفہ و یکتالو اس کو قتل کیا جائے گا اے فتا و حسب المفتین کے خاجہ معالی یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہاں ازا مذہب ابی بکر الصدیق والعمام العظام کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور امام عظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ گستاق کی توبہ قبول نہیں گستاق کو لٹکایا جائے گا یہ ہے دین ہمارا یہ ہے بزرگوں کی امانت دیکھو شائنات قادری کے لفظ پیچھے جا کر ان کی سند نکلی پیچھے فتوہ کی زباں میں بڑے آئیمہ تک یہ بات پہنچی اور جو دوسری بات انہوں نے لکھی تھی وہ بھی فتاوہ حسب المفتین کے اندر موجود ہے جس میں ہر جہت کی گستاقیوں کے لحاظ سے لکھا گیا اور امام علم الحدا کی بحر المحیب سے فتاوہ حسب المفتین میں یہ حوالہ دیا گیا من شاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہو او آبا فی امور دینہی او فی شخصہی او فی وصفہ من اوصافہی سواء انکان الشاطم مسلہ من امتہی او من غیرہا وصفہ انکانا من اہل کتاب او غیرہی زمین کانا اور حربیا سواء انکانا من اہل کتاب اشتمو والاہانت والعیبو سادر عنہو عمدا او قصدا او صحوان او جدن او حزلا فقد کافرا کھلودا بحیثو انتابا لم تقبل توباتو آبادا لا انداللہ ولا اندالناس فتاوہ حسب المفتین کے اندر کہا وہ گستان اہل کتاب سے ہو سیکھ ہو ہندو ہو یہودی ہو مسلمان ہو وہ سرکار کی ذات پر وصف پر تنقید کرے وہ دائمی کافر ہو گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور یہ فتاوہ حسب المفتین میں کہا گیا کہ کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہر حال میں اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا